نمسکار دوستو دوستو آج ایک اور شخصیت کو یاد کرتے ہیں اور شخصیت ایسی غزب کی کہ صرف اس لیے نہیں کہ ان کی ایک خاص طرح کی ایک کسی بھی ساز پر ان کی مہارت تھی صرف اس لیے نہیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن میں آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی کمیٹمنٹ کتنی ہے کتنا زیادہ وہ اپنے پروفیشن اور اپنے جو ذوق اور شوق ہے اس سے کتنا زیادہ اٹیچڈ ہے اس بات کا پتہ چلتا ہے اور میں ذکر کر رہا ہوں آج استاد ولایت خان صاحب کا ولایت خان صاحب کا نام جب بھی ستار کی بات چلتی ہے تو بڑے عدب کے ساتھ لیا جاتا ہے اور عدب کے ساتھ اس لیے بھی کہ انہوں نے اپنے ساز کی اپنی سادنہ کی اپنی تپسیہ کی اپنے ریاض کی جو قدر کی من سے اور اس کے بعد اس کو اریان کیا اس کو سب کے سامنے پیش کیا اور اس کو بتایا لوگوں کو بتایا کہ کم سے کم جس چیز سے جڑے ہو اسے جڑے رہو بقول دشان صاحب کی جیئے تو اپنے بگیچے میں گل مہر کے تلے کی جیئے تو اپنے بگیچے میں گل مہر کے تلے اور مرے تو غیر کی گلیوں میں گل مہر کے لیے کوئی ایک گل مہر تو ہو کوئی ایک کمیٹمنٹ تو ہو اسی کمیٹمنٹ کے پرتیق ہے مطر ولایت خان صاحب ولایت خان صاحب کا سارا خاندان آپ یہ بھی بڑا کوجیب لگے گا کہ ان کا سارا کا سارا خاندان جس میں ان کے والد صاحب تو تھے ہی چچا مامو ان کی ماں اب امی جان ان کے آگے بچے ان کے بیویاں سبھی لوگ سنگیت کی دنیا میں ملکل ایسے جذب ہوئے ہوئے ایسے بلکل لین ہوئے ہوئے کہ مانو اس سے باہر آنے کا نام ہی نہیں ہے مانو جو سنگیت ہے ان لوگوں کی سانسوں میں بستا ہے اور راگوں کے بارے میں ان کی جو ایک اٹیچمنٹ ہے ان کا جو ایک لگن ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جیسے وہ تپسیہ کرنے والے لوگ ہیں تپسوی قسم کے لوگ ہیں میں تو ان کو تپسوی مانتا ہوں کہ جو لوگ اتنی کمیٹمنٹ کے ساتھ چیزوں کو آگے لے جاتے ہیں وہ خدای دین ہوتی ہے وہ شاید اکیلے ریاض سے یا اکیلے کسی انسیچوشن میں بیٹھ کے سیکھ لینے سے نہیں آتی اب بھی جب بھی ہم ستار کی بات کرتے ہیں تو ساتھ بلایت خان صاحب کا نام پہلے آتا ہے اور روی شنکر پنڈت روی شنکر کا نام ان کے بعد آتا ہے اور پنڈت روی شنکر خود بھی ان کے پرشنسوں میں سے ایک رہے ہیں اور یہ تو خیر ان کی خوبیاں تھی ان بڑے لوگوں کی یہ دعور شخصیتیں تھی یہ ہماری طرح ادنا لوگ تھوڑے ہی تھے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر دعوے داری اپنی ٹکا دیتے ہیں تو ولایت خان صاحب کے خوب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا شوق جو تھا شروعاتی دور میں آج بیترو بھائی آپ کو ذرا یہ بھی ذکر کرتا ہوں کہ آج ان کا جنم دن ہے جنم دن پہ یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اگر وہ ہمارے بیچ میں ہوتے تو ہم اور بھی بڑے فقر کے ساتھ منا سکتے تھے کورونا کے باوجود بہت سارے مادہیں میں آپ تو آبیلیبل ہیں جن کے مادہیں سے منایا جا سکتا تھا بہرحال اٹھائیس اگست انیس سو اٹھائیس کو ان کا جنم ہوا تھا اور دو ہزار چار میں وہ رخصت ہوئے اس جہان سے اور اسے بیچ میں خاص طور سے یہ تھا کہ ان کا رجحان شروعاتی دور میں ہی تھوڑا سا گائن کی اور زیادہ تھا کلاسیکل گائن کی اور گھر میں محول ایسا ہے لیکن اببہ چاہتے تھے کہ جیسے ان کا وشیش روپ سے انعید خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ جب ان کا ستار کے ساتھ ایک ایسا رشتہ جڑ گیا ہے پہچان بن گئی ہے ستار کے ساتھ تو یہ بیٹا میری پرمپرہ کو آگے بڑھائے اور ستار سے باہر نہ جائے ان کی ایک دلی اچھا ہوتی تھی خواہش ہوتی تھی اس لیے سب نے سمجھایا اور انہوں نے خود بتایا کہ میں نے بہت سارے راگ نئے کریئٹ کیے ہیں نئے راگوں کی سرجنات مکتہ کو مورت روپ دیا ہے بھائی میں نے کچھ کیا ہے تو اسی پرمپرہ کو آگے بڑھاؤ یہ میں نے ہی کہتا کہ میرے بنائی ہوئے راگوں پر ہی چلو اور اس راگوں کے دنیا میں جتنا نیا تخیل تمہارا پیدا ہو سکے جتنا ریاض کے مادہم سے کچھ نئی چیزیں پیدا کر سکو ان سرگم کے سروں میں کرو اور ان کی شوق سے ان کے ذوق سے یہ اولاد نے بغابت نہیں کیا اور یہ ستار کی طرف جھگ گئے اور اس کے بعد انہوں نے کمال ہی دکھایا اس میں اپنا اور اوارڈز کی بات جس کے لیے ان کی چرچہ اکثر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پہلے پدم شری ملا پدم بھوشن ملا پدم بھوشن ملا سنگیت ناٹک اکیڈمی کا اوارڈ ملا لیکن اس شخص نے چاروں اوارڈ لینے سے انکار کر دیا اور انکار بھی اس بنا پہ انہوں نے کہا کہ میں جس ساز اوارڈز کے پرتی اتنا زیادہ نت مستق ہوں اور جتنی سادھنا میں نے اور میرے پریوار نے کی ہے ہم سے پہلے جن لوگوں کو دیے جا چکے ہیں یہ اوارڈز وہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ستار کی اور سنگیت کی توہین ہے ان کو دیے جانے چاہیے تھے لیکن کم سے کم یہ تو دیکھنا چاہیے تھا کہ جس بات پر جس دلیل پر جس اپ لفدی پر ہمیں کوئی سممان ملتا ہے تو وہ سممان وقت پہ نہ ملے تو یہ بڑی تکلیف دے بات ہوتی ہے اور مطروباد میں انہوں نے سارے سممان ٹھکرانے کے بعد جو سویکار کیا سممان وہ بڑا غزب کا تھا وہ آرٹسٹ ایسوسیشن آف انڈیا جس کے پاس لینے دینوں کو بیچاروں کے پاس پیسے کے نام پہ کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن انہوں نے بھارت ستار سمرات کا جو سممان دیا اس کو ساتھ بلایت خال صاحب نے خود جا کر سویکار کیا اور شکرانہ ادا کیا اور شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد ایک آوارڈ اور تھا آفتہ بے ستار ستار کے سوریہ تو وہ سممان انہوں نے راشرپتی فقر الدین علی احمد صاحب کے ہاتھوں سے لیا یہ دو سممان سویکار کیے اور دوسری بات یہ تھے کہ یہ لوگ صرف یہ نہیں تھے کہ یہ لوگ کچھ مذہب سے بھی زیادہ بندے تھے ایسا بھی کچھ نہیں تھا تو ان کے پتا جی کو اس بات کا فخر رہا کرتا تھا کہ میرا جو مول ہے وہ راجپوت بنش ہے ہم لوگ راجپوتی پرمپرہ سے آتے ہیں تو انہوں نے ایک جگہ کچھ جو راغ نئے کریئٹ کی اس میں جو نئے راغوں کے کریئشن سی وہ نات سنگھ کے نام سے دی راجپوتی پرمپرہ کا بھی ایک احترام کرنا ضروری تھا اس کے ساتھ جوڑنا وہ خود سمجھتے تھے کہ یہ بھی ایک راجپوت جو بنش پرمپرہ ہے اس کا سممان بھی مجھے رکھنا چاہیے اور اسی بات کو آگے چلتے ہوئے بی بی سی کے ساتھ کرن تھاپر کے ساتھ ان کی انٹرویو ہوئی تھی اس ساتھ ولایت خان صاحب کی تو انہوں نے خود بتایا تھا کہ میں نے نات پیا کے نام سے پین نیم سے میں نے ایک نیا راغ ایجاد کیا اور اس کو میں نے اپنا نام خود کا میں نے اس میں نات پیا کے روپ میں پیش کیا کیونکہ میں ایک ڈوبا ہوا تھا ایک ایسے راک کی گہرائیوں میں سروں میں اس وقت میرے سامنے مذہب یا میری جاتی یا یہ چیزیں زیادہ رکاوٹ نہیں بند یہ لوگ بہت اونچے قد کے لوگ تھے اور ان کا زیادہ وقت جو تھا وہ کلکٹہ میں کٹا کلکٹہ میں اور کانشی نات مکر جی یہ رشی کیش مکر جی صاحب کے چھوٹے بھائی تھے ان کے ساتھ سنگت میں یہ ستار بجایا کرتے تھے آپ مطلب ان لوگوں کا کوئی جو ستار کا تھا وہ ایک معاملہ ایسی انچائیوں پہ تھا ایسی بلندیوں پہ تھا کہ یہ لوگ سوائے اپنے ستار کو اپنا مذہب مانتے تھے اور جو ریاض تھا اس کو عبادت کی طرح سے لیتے تھے تو اس لیے ان کو یاد کرنا ایسی شخصیتوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اب ان کے جو بیٹا ہے ہدایت وہ بھی ستارسٹ ہے ستار کا وہ بھی ایک انپم کلاکار مانا جاتا ہے اور ان کا جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے عمرت خان صاحب وہ بھی ستار ان کی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں مطلب جہاں بھی ان کے خاندان میں آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ستار کی دھنیں جو ہیں وہ سرگم جو ہے ستار کی وہ بجتی ہوئی دکھائی دے کی اور باقی اپنے ودیش منترالہ نے وشیش روپ سے جب بھی کوئی اپ لفظیوں کی بات ہوتی تھی ودیشوں میں تو اس میں ولایت خان صاحب کا ذکر اور ان کی موجود کی کو یقینی بنانے کا پریاس بھی کیا کہ جہاں تک ہو سکے ان کو لائے جائے کیونکہ ان کے لانے سے یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو تہذیب اور تمدن ہے جو سنسکرتی ہے جو کلا ہے اس کی جو سپریمیسی اس کی جو انچائیاں ہیں ان سے دنیا بھار کو ہم لوگ پرباوت کر سکتے ہیں اور یہ خوبصورتی جو تھی یہ بہت کم لوگوں میں تھی اور ان کا ایک بات بڑی ایک وقتب بھی انہوں نے دیا تھا جب انہوں نے پدماوی بھوشن ٹھکرایا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیشہ ایک کہانی سی رہتی ہے ہمارے ملک میں کہ ہر چیز غلط وقت پہ ہوتی ہے غلط آدمی کے لیے ہوتی ہے اور غلط آوارڈ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں تو ان چیزوں کو کئی بار من برداشت نہیں کرتا یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کلاکاروں کو کیوں دیا پروسکار سب کو دیجئے لیکن جب آپ ستار کے نام پر کوئی پروسکار دینا چاہتے ہیں تو ستار کے نام پر جس خاندار نے سب سے پہلے کوئی چیز کیا ہو کوئی ٹھوس کام کیا ہو جس کو ستار کے جو اتحاس کے لیکھک ہیں وہ جس بات کو تسلیم کرتے ہوں اس کو آپ بڑی جلدی درگزر کر کے بہت جونئر لوگوں کو آگے لے آتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں بعد میں کیوں جبکہ ہمارا جگہ جو تھی وہ کم سگم وہ تو ہم سے نہ چھینی ہے وہ تو ہماری اپنی کمائی ہے ہم نے اپنے ریاض اور عبادت کے ساتھ اس کو ارجت کیا ہے تو ایسے سمرپن بھاو والے کلاکار مطروں اب نہیں ملیں گے اس لیے ایسے شخصوں کو شخصیتوں کو یاد کرنا بڑا اچھا لگتا ہے اور نئی ارجہ ان سے ملتی ہے شکریہ